اسلام علیکم ویورز ہماری آج کی ویڈیو پیٹ سے ایک دفعہ نوکیا کے ریکارڈنگ ہے اگر آپ لوگ نوکیا کا کوئی بھی فون پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے آئی ایم ایز کو پی ٹی اپروول لازمی چیک کر لینی ہے جو کہ آپ اس کے ویب سائٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کو ایس ایم ایس چیک کر سکتے ہیں اور پی ٹی اپلیکیشن بھی پروائیڈ دی گئی ہے اس کے اندر ایون آپ کو آئی ایم ای پانچ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ صرف اس کا بارکورٹ سکین کریں گے تو آپ کے پاس آئی ایم ای نمبر بلاس اس کی اپروول آ جائے گی اس کی اپروول چیک کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جہاں آپ کو پی ٹی اپروول بتایا جاتا ہے وہاں ساتھ میں اس کا موڈل بھی منچن کیا ہو یہ جو ڈیوائس آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہے یہ نوکیا ایک سو پانچ ہی ہے جس پہ یہ اس کو اپروول کیا گیا نوکیا ایک سو پانچ سمبا والی چل رہی ہے تو اگر آپ کو اول ورین چاہیے کچھ لوگ اسی کو صرف اتھینڈک سمجھتے ہیں اور نیو ورین کو فیٹ یا ڈیپلیکیٹ فون سمجھتے ہیں تو آئیے آپ کے سامنے اس کو انبوکس کرتے ہیں اور اس کی شیپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے نوکیا ایک سو پانچ کی شیپ جو اوریڈی چل رہا تھا اس کے اندر ہم لوگ عبدالخین انسرٹ کرنے والے ہیں کس ایم پہ ہی دوسرے نہیں کیا ہی پازے دور پڑا رہے ہیں یہ نوکیا تیتیس دس ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو آدمی بتانے والا ہوں میں جی ہاں تو آپ کو تھرٹی تری ٹین جو پہ نوکیا تیتیس دس کے نام سے پاکستان کے ادر جانے جاتا ہے اس کی ڈیٹیل بتانے والا تھا میں یہ فون آپ کو ہوں بہوں تیتیس دس ہی نظر آرہا ہوگا ایون اس کے اوپر نوکیا مینچن ہے اور اگر ہم اس کی بیٹری وریارہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی آلموسٹ سیم ہے یہ فون آپ کو اریجنل فون نہیں ہے یہ میں نے بھی ایکسپرینس کیا ہے تو مجھے آرہی اس کا آئی ڈی آپ ہوا ہے یہ نوکیا کی بیٹریز کو اوپر مینچن ہے بیک پہ نوکیا مینچن ہے اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایز نہیں میں آپ کو دکھا سکتا اس کے اندر میڈ ان فن لینڈ لکھا ہوا اگر اس طرح کا آپ کو فون ملتا ہے نوکیا کا تو یہ نوکیا اریجنل نوکیا سوگ نہیں ہے یہ میں نے بھی دبائی سے آرڈر کیا تھا نون کے تھرو آرڈر کیا تھا تو مای ایکسپرٹیشن واز کہ دبائی میں کسی قسم کی گدونمری نہیں جلتی اور وہاں پر ڈبلیکٹ سوگ نہیں ملتا لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے وہاں پہ بھی فل آن ہر طرح کی کوپیز مل رہی ہیں اگر آپ کوئی بھی فون پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر دھڑا دھڑا کوپیز بنا کے ایک نوکیا کے نام پہ کسی بھی نام پہ آپ کو سیل کر رہے ہیں تو یہ نوکیا اریجنل نہیں ہے یا اس کا شاید کنٹری ولین کا فرق آ جاتا ہے آپ کو یہ نوکیا پاکستان والی فیل نہیں دے گا ابن میں نے بعد میں اس کو کمپیرزن جب کیا ہے تو اس چیز کو انیلائز کیا تھا کہ اس کا ویٹ بھی اتنا پروپر نہیں ہے جتنا ایک پروپر اریجنل نوکیا فون کا ویٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو پیڈی اپروو بھی کروانا پڑے گا پیڈی اپروو تو اس کی بلکل مائنر سی کاؤسٹ ہے پندرہ سے دو ہزار روے کے اندر یہ آپ کو پیڈی اپروو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کو نہ موہ علی فیل دے گا نہ اس طرح کو کسی کسی کسیمٹر کو فنکشن ہوگا اور اس کا جو یہ لپیس ہے وہ بھی ترڈ کوالٹی لگا ہوا ہے باقی جو مائک وغیرہ ہے وہ بھی اگر جو لوگ کالنگ کے لیے اس فون کو پریفر کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ابھی جو نوکیا آفیشل سٹاک آ رہا ہے جو میرے بس 105 اور 106 کی صورت میں موجود ہے صرف انہی فون کو فیلحال پریفرنس دیں جب تک باقی ان کے ٹاپ آف دی لائن کو نہیں کھول سکتے نوکیا ایک انتہائی پروفیشنل برینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قسم کی حرکتیں پتہ نہیں کیوں کرتا ہے مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں ہے ایک تو ان کے پی ٹی اے کا بہت زیادہ ایشو چال رہا ہے اوکر سے سٹاک کی آنوویلیٹی تکریباً مچھے ایک ڈیٹھ ساتھ سے ہو چلی ہے بائی ٹچ تو آپ کا بلکل بیکی نہیں رہا آپ نے کی پیٹ کے اندر سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو برینڈ باندھی کر دینا چاہیے اور کسی اور اچھی چیز کے اندر دہان دینا چاہیے یہ میرا نوکیا والوں کے لیے مشورہ ہے چونکہ آپ کام تو کرنا ہی نہیں چاہتے آپ اگر کوئی ٹچ کو انویٹ کر لیتے ہیں آج کے دور میں تو ماشاءاللہ آپ اس کی پرائس رکھ دیتے ہیں کہ آپ ایپل کو کمپیٹ کرنے کے چکر میں چلے جاتے ہیں اس لیے میرا بھائی آپ دکان بند کریں اور کوئی اور اچھا بہتر کام ڈونڈیں یہ آپ کے بس کا روگ ہی نہیں رہا اگر آپ یہ چھوٹا سا فون نہیں پروائیڈ کر سکتے وہاں کو تو آپ نے اور کیا کرنا ہے آپ بہت بڑی ڈیوائسز نہیں بنا سکتے بنا بھی لیا تو میرا خیال ہے آپ کا نخرا اتنا اوپر جلا جاتا ہے کہ آپ اس کو بیچنے کے مون میں ہی نہیں رہتے تو نہ تو آپ سے اس کا پیٹی اپروول ابھی تک رکھا ہے جتنے آپ کے سمت تمام چھوٹے فون ہیں کھولتے جائیں تو وہ گلے گاز آپ اس لیے بن جاتے ہیں کہ آپ کا ریڈ یا ہمی نمبر لیک ہو چکا ہے اور اس کو کسی نے کسی پر پیچ کر دیا ہوگا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی پروفیشنلی کام چھوڑیں اور کوئی اچھا کام دیکھیں جس طرح میں نے دیکھا اللہ حافظ